اسلام علیکم کیا حال چال عبید گئے تو ٹھیک ہوں کے خریصے ہوں کہ میرے نام ہے زمین اور میرے ساتھ ہیں شداد جدری آج اس ویڈیو ریکٹ کرنا ہوں اس کا ٹائٹل ماں بگتا تو اس کا ٹائٹل ہے یو اے ای گوئنگ ان ایف اے ٹی ایف گری لسٹ تو مجہ آگیا پھلیا ٹائٹل سن کے دیکھ کے اور کیا کہتے ہیں اس پر اب کیا کہیں ویڈیو دیکھتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے بیٹی میں کچھ اور ہو دیکھنے کا مزہ آگا تو اگر آپ مارا چینل پر نیا ہے تو مارا چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا ایک دوانا مت بہترین کرتے ہیں let's start نماشکار نائی welcome you all to world affairs میں ہوں پرشاند وان یہاں پر آپ ٹھیک پڑ رہے ہیں united arab emirates ہو سکتا ہے کہ بہت ہی جلد آپ کو fatf کی grey list میں دیکھیں question یہاں پر یہ آتا ہے کہ india نہ صرف india actually india israel us کیا uae کو بجا سکتے ہیں یا پھر نہیں یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے middle east آئی کا article ہے united arab emirates at risk of landing on global financial watchdog مطلب کے fatf کی یہ بات کر رہے ہیں financial action task force اس کی grey list میں جا سکتا ہے united arab emirates اور اس پہ آپ کو article ملیں گے دنیا بھر میں یہ جو report ہے سب سے پہلے publish کر رہی تھی bloomberg نے اور انہوں نے یہاں پر یہ claim کیا ہے کہ over the years بہت سے documents publish ہوئے ہیں جو یہ claim کرتے ہیں کہ united arab emirates کے through بہت بڑے scale پر tax کی چوری ہو رہی ہے تو eventually آج نہیں تو کل دیکھو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی جو february میں جو meeting ہوگی اس میں ہی یہ ڈال دیں گے uae کو grey list میں مگر possibility ہے کہ اس سال یا آگلے سال uae آپ کو دیکھ سکتا ہے fatf کی grey list میں اور ابھی کے لئے آپ اگر دیکھو تو یہ سب دیش آپ کو ملیں گے in the grey list پاکستان تو یہاں پر ہے ہی صدابہار fatf member اس کے علاوہ turkey نے بھی recent fatf کی grey list کو join کر لیا تھا اور اس کا impact آپ سر نے دیکھا ترکی کی currency اور ترکی کی economy پر ہاں حالانکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اردوان کی جو عجیب وغریب policy ہے interest rates related اس نے بھی کافی بڑا role یہاں پر play کیا ہے مگر definitely جب بھی ایک دیش fatf کی grey list میں جاتا ہے تو investors اس دیش سے دور بھاگتے ہیں تو پاکستان یہاں پر ہے ہی Syria ہے یہاں پر ترکی نے join کر لیا تھا اور بہت ہی جلد ہو سکتا ہے کہ UAE بھی یہاں پر آ جائے now discuss کرتے ہیں اس ٹوپک کو مگر آگے بڑے سے پہلے آپ سے question پوچھوں گا question یہاں پر یہ ہے کہ fatf plenary یہ آپ کہہ لیجئے fatf کی decision making body ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ fatf کی decision making body سال میں کتنی بار meeting کرتی ہے یہ ان کا ایک fix number ہوتا ہے ہر سال same calendar نکلتا ہے ان کا تو آپ کو بتانا ہے کہ سال میں ان کی کتنی meeting ہوتی ہے پانچ دو تین یا پھر نو comment section میں کریئے اتر صحیح answer میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے اینڈ میں now پہلی بات تو یہاں پر آپ یہ پوچھیں گے مگر fatf کی جو grey list ہے یہ تو ان ڈیشوں کے لئے ہوتی ہے جو آتنگواد کو finance کرتے ہیں تو کیا united or emirates بھی یہ سب کر رہا ہے دیکھو مجھے یہاں پر خود کو safe رکھنے کے لیے یہ بولنا پڑے گا کہ ابھی تک ہم کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے نہیں کہ UAE کسی آتنگواری سنگڑن کو support کر رہا ہے یا پھر اس کو finance کر رہا ہے number one number two دیکھئے fatf کافی بار ان countries کو بھی grey list میں رکھ چکا ہے جن کا کسی آتنگواری group سے direct relation نہیں ہوتا مگر وہاں پہ money laundering ہوتی ہے وہاں پہ کالے دھن کو illegal طریقے سے غلط طریقے سے wide money میں convert کیا جاتا ہے اب یہاں پر آپ سوچ کر دیکھئے جہاں پر money laundering ہو رہی ہے تو کل کو وہ پیسہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آتنگواری group بھی use کر لے کیونکہ eventually وہ پیسہ جائے گا غلط ہاتھوں میں تو fatf کافی بار ان countries کو بھی دندیت کرتا ہے جو directly تو کسی terror financing میں involved نہیں ہے مگر وہاں پہ money laundering کا issue ہے tax story وہاں پر بہت بڑے scale پر کی جارہی ہے اب united arab emirates کو آپ اگر دیکھو بہت unique country ہے جس طریقے سے india میں آپ کو بتاؤگا central government tax لگاتی ہے ویسے united arab emirates میں جو ان کی central government ہے نا یہ نا کے برابر tax لگاتی ہے except on oil companies اور foreign banks اس کے علاوہ کوئی بھی company ہو آپ toy manufacturer ہو آپ یہاں پہ books publish کرتے ہو no central tax ان کے جو یہ various emirates ہیں جیسے کہ ابودابی دوبائی جو ان کے emirates ہیں آپ کے لئے جو ان کی states ہے وہاں پر ان کے tax ہو سکتے ہیں local level پر مگر وہ بھی usually نا کے برابر ہوتے ہیں گھوم پھر کے ui صرف لگاتا ہے vat value added tax وہ بھی صرف 5% تو one of the lowest tax in the world آپ کو ملیں گے united arab emirates میں اس وجہ سے کیا ہوا ہے over the years کہ جو بھی major company ہے جس کو business کرنا ہے west asia میں even gulf میں business کرنا ہے کل کوئی انڈیا پاکستان میں business کرنا ہے تو انہوں نے اپنے جو headquarters ہیں وہ بنا رکھے ہیں united arab emirates میں کیونکہ tax نہ کے برابر pay کرنا ہوتا ہے آپ کو اب historicalی دیکھا گیا ہے کہ جس دیش میں tax بہت زیادہ کم ہوتا ہے وہاں پر دیرے دیرے money laundering بھی start ہو جاتی ہے کیونکہ since tax authorities companies کے پیچھے اتنا پڑتی نہیں ہیں لوگوں کو اتنا harass کرتی نہیں ہیں تو دیرے دیرے لوگ یہاں پر سوچتے ہیں کہ نقلی company بھی بنا لو یہاں پر بہار سے گھوم پھر کے کسی اور دیش سے گمنامی کا جو پیسہ آیا ہے وہ بھی ایک company میں ڈال دو اور دکھا دو کہ یہ جی ہماری income ہوئی ہے اور tax تو آپ کو pay کرنا نہیں ہے اس پر تو اس لیے دیکھئے بہت سے پہ report چھپ چکی ہیں ریسنٹی 2021 میں tax justice network جو ایک united kingdom based group ہے انہوں نے ایک report publish کری تھی اس میں یہ کہا تھا کہ آج کے سمیے united arab emirates ہے among the world's fastest growing tax haven اور اگر اس کا کچھ کیا نہیں گیا تو بہت ہی بڑے billions of dollars غلط طریقے سے یہاں پہ لانڈر ہو چکے ہیں اور اچھولی میں یہاں پہ simply یہ بتا دوں اگر united arab emirates کو اتنی backing نہ ہوتی gcc countries کی saudi arabia کی india کی israel کی usa کی یہ کب کاغ ریلس میں پڑے ہوتے مگر اب تک یہ بچتے آئے ہیں اور دیکھئے اب امید یہی کی جاری ہے ان سے کہ یہ کچھ changes لائیں گے اپنے tax laws میں جس طریقے سے ان کے دیش میں black money گھوم رہا ہے اس پر کچھ نہ کچھ یہ روک لگائیں گے نہیں تو ایک time پہ آ کر india us israel بھی ہار مان لیں گے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے 6 ساگ مہینے بتا لو gray list میں ہم کیا کر سکتے ہیں جب آپ change کرنے کو تیار ہی نہیں ہے خود کو اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ایک disaster ہوگا united arab emirates کی currency کے لیے جس کا نام ہے درہام ابھی کے لیے اس کی value بہت زیادہ گر سکتی ہے لیڈا کی طرح گر سکتا ہے درہام اگر یہ لوگ gray list میں چلے گئے تو i mean کیا یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ recently uae نے جو announcement کری ہے کہ india میں یہ لوگ mall بنائیں گے india میں investment کریں گے اس کا link کئینا کئی fatf سے ہے کچھ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ india save کر کے رکھے uae کو اس کے بارے میں دیکھو میں کچھ confirmation اور آپ دیکھیں گے in the future uae various aspect میں india کی help کرے گا now واپس آتے ہیں اپنے question پہ کہ fatf کی decision making body ہے یہ سال میں کتنی بار ملتے ہیں تو صحیح اتتر یہاں پہ ہے option c 3 is the right answer اور کب کب ملتے ہیں یہ ان کا fix رہتا ہے february جون اور october تو ابھی ان کی میٹنیوں کی february اگر آپ life میں ایک بار properly upsc exam کی تیاری کرنا چاہتے ہیں comment section میں جاؤ یہاں پہ آپ ملے گا یہ link اس link پہ کرو click اور یہاں پہ purchase کر پائیں گے یہ unique combo package جس اور ہاں ہاں جی ویڈیو جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور میں نے جب ڈیٹل پڑا تھا تو مجھے لگا کہ جب مل بیٹھیں وہ کیا کہتے ہیں چار یار تو پھر گپ شپ جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے مل بیٹھے چار یار پھر آ جاتی ہیں بہار میں بہار اور مہار گل جانے سے مہار کہتے ہیں لگام کو اور مہار گل جانے سے ہر بندہ ہو جاتا ہے ٹریک سے پرے اور جب ٹریک سے کوئی اترتا ہے تو پھر تانگیں ٹوٹ جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو بھئیہ یہ جو ہے ف ایٹی ایف کی گریڈ لیسٹ اس میں یو ایگو بیسے تو نہیں آنا چاہیے بلکل بھی نہیں آنا چاہیے پاکستان ہے تو سب کو آنا چاہیے جہاں پاکستان ہے وہاں تو لوگ جان بوجھ کر جائیں گے کہ پاکستان ہیتر کیوں گیا ہے ہم بھی چلتے ہیں پیجے ترکی نہیں تھا پاکستان تھا آپ اس کو جیو پولیٹکل پولیٹکس کا جیو پولیٹکس کا جیو آپ کو نالج نہیں ہے تو آئے سے پہلے تو کچھ نہیں تھا ابھی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ آپ بھی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں اور پرشاند ذمہ سر سے سیکھ رہے ہیں کچھ لوگ یہ بتا دیتے ہیں سر بتا دیتے ہیں ان کی کیا کردار ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے اس بارے میں تو آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ سیکھ لیں کہ سارا کچھ تو مجھے یہ لگا تھا کہ آنے والا ہے اور میرے مائن میں کیونکہ ترکی گیا تھا تو میں نے ویڈیو دیکھی تھی سر کی بٹ ری ایکشن نہیں کیونکہ تب ہم وہ کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں نہیں تھے تھوڑی کہہ لیں کہ پرانی بات ہے تو اس لئے ویڈیو میں نے دیکھی ہوئی ہے تو ان پہ بھی یہ تھا کہ ناصر کو دہشی گھر گویر کو اور پاکستان پہ بھی یہ ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی ٹیکس ٹیکٹ ایک سو پچاس روی کی تھی تو پولیس والے حضر صاحب وہ کہہ رہے تھے آپ پچاس مجھے دیں اور میں آپ کو آپ کی مطلقہ سٹیشن تک لے جاتا ہوں تو یہ حال ہے کہ ریکس چور نیچے سے اتنے سر لیول سے سٹارٹ ہوتا اور اوپر تک ہر بندہ ہی کہتا کہ میں کچھ نہ کچھ بچا لوں اور کچھ اس طرح کسین ہو جائے جن کے پاس اکتہار ہیں عام عوام کی بات میں نہیں کر رہا اور ان فیصد کی بات بھی نہیں کر رہا جو اماندار حلال سے کھاتے ہیں حلال کھاتے ہیں کیونکہ وہ کہا کرتے کہ پانچ ملین برابر نہیں ہوتی تو سارا ہمارا ساری کنٹری وہ ایسی نہیں ہے کچھ اناثر ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پر کرپشن وار سین ہوتا ہے ٹیکس چوری وغیرہ وغیرہ سارا کچھ بندہ اپنا پیٹ بھرتا ہے بیج بیج میں جن کو کہا کہتے حرام کھانے پڑھ جائے وہ پھر نہیں جاتی مرتے دم تک وہ ایسے ہی رہتے ہیں اور ایسے ہی مر جاتے ہیں دنیا سے اور پتہ نہیں کیا لے کے جاتے ہیں مو کالا کروا جاتے ہیں یا کیا کرتے ہوتی اگر ان کا اسرائیل وغیرہ یو ایسے ہے تو یہ کنٹریج جو ہیں ان کو بقیدہ طور پہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کو بتائیں گی کہ آپ میں کیا غلطی ہے اور آپ کیوں اس طرف تکیلے جا رہے ہیں اور آپ اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ ان کو بار بار باور نہیں نکل آئے گا اوپر آ سکتا ہے لیکن اگر وہ جلا بھی جائے تو اس سے اس کو میرا خیال ہے کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ سال میں تین میٹنگز ہوتی ہیں تو تین میٹنگز میں ہو سکتا ہے وہ سیکنڈ میں آ جائے یا تھرڈ میں آ جائے تو اس طرح باہر آ جائے گا اس اس کو پروبلم نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے ویڈیویلپمنٹ کے حساب سے وہ بہت آگے ہے اور سالہ کچھ اس کا بہت آگے ہے دوسری کنٹریز کی نسبت نی پاکستان ترکی وغیرہ تو اس کے لابہ باقی باقی FTF لسٹ میں گئی ہیں ان کا بھی ٹیکس چھوڑی کیونکہ میں بھی کافی سار کنٹریز جو ہیں ایسی تھی جنگ کے بعد بہت سار پاکستان سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی FTF کی FATF کیا تھا اس کی لسٹ میں پڑی ہوئی ہیں تو اگر یہ چلا بھی جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ نکل آئے گا جلد نکل آئے گا ہوش کے ناخن آجائیں گے اور صدر جائیں گے لیکن کیا کہتے ہیں کہ مل کر بیٹھ جائے تو کچھ ٹائم تو پاکستان تو نکلنے کو رہا ترکی اور پاکستان تو نکلنے کو رہا پاکستان ویسے بھی جہاں چلا جاتا ہے اس کا دل لگ جاتا وہاں سے آتا نہیں یہی پہ ٹھیک ہوں اب دنیا جو مرضی کہتی رہے میں یہی پہ ٹھیک ہوں امیر کی جاتی اللہ 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 کو نیک حکمران دے گا اس کے علاوہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئے جائے سارا کچھ ہوش آئے گی کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے لگے ہوئے ہیں اس بات کے پیچھے کہ کسی نہ کسی طرح کیونکہ یہ اس بات کو جو ہے اس کام کو ہونے میں نسلیں لگیں گی تو 20-25 سال ابھی سے لوگ کوشش کریں گے تو آنے والے نسلیں جو ہے وہ ضرور اس بات کو سمجھیں گی اور نکالیں گی تو کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں اپنی مہند کر رہے ہیں اور ہم بھی تھوڑا تھوڑا ترکے اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے اپنے سٹوڈنس کو بتاتے رہیں گے جیو پولٹیکل کیا ہے اور جو کنٹری پہ کیسا اثر ہوتا ہے اور آپ کیسے جو ہے آگے جا کر متعلقہ بہت ہے جب بچے پڑھتے ہیں تو استاد کوئی ترقی نہیں کرتا استاد کی ترقی ہے وہ وہ ہی پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن جیش گرد ہوتے ہیں ان کا گول کچھ اور ہوتا ہے کوئی کوئی نکل جاتا کوئی نکل جاتا ہے تو امید ہے کہ ہمارے شگرد جو ہیں ان میں سے کوئی ضرور اس قابل ہو جائیں گے اجازت اللہ حافظ